ایک طرف ایک مرد مجاہد ہے جو بول عالم اسلام کو تاتاریوں کی یلغار سے بجانے کے لیے جنوب مشرق سے شمال مغرب تک مورچے بندیاں کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی بے جان اور بے روح خلافت ہے جس کا وجود عالم اسلام کی حمایت کی بجائے اس کی بربادی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور جس کا خلیفہ نہ صرف کمالات مردانگی اور جہانداری سے آری ہے بلکہ عقیدے اور نظریہ کے لحاظ سے بھی ایل اسلام کے سواد عظم سے خارج ہے ان حالات میں اگر ملت اسلامیہ کا کوئی سر بقف مجاہد تمام امت مسلمہ کو کفار کی چیزہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی بے حیث و بے حسیت خلافت کے کچھ علاقے پر عارضی قبضہ کر لیتا ہے اور وہاں سے اپنے مجاہدوں کے لیے کموں کو رسد کا انتظام کرتا ہے وہاں دشمنان اسلام کو روکنے کے لیے مورچے اور حسار قائم کرتا ہے تو کیا اسے بغاوت شمار کرنے کے بوجود ہم اسے جسارت کے پسے پردہ ناکزیر عوابن کو نظر انداز کریں گے کیا مورخ کا فرض نہیں ہے کہ وہ ان حالات اور محرکات کو بھی دیکھے جن کی وجہ سے سلطان جلال الدین جیسے لوگ ایسے انتہائی اقدامات پر مجبور ہوتے ہیں زمین کسی کی میراس نہیں اللہ بزرگ و بردر کی ملکیت ہے کوئی حکمران چاہے وہ حسب و نصب کے نحاظ سے کتنا ہی عالی مقام کیوں نہ ہو اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سربقف نہیں ہوتا الائک المطلہ کے لیے سینہ سپر نہیں ہوتا زمین پر قرآن و سنت کا نظام قائم نہیں کرتا تو وہ زمین پر خلافت کا مقدر نہیں رہتا خلیفہ ناصر کی حصیت کچھ ایسی ہی تھی مگر سلطان کو اس ناہل خلیفہ کے لشکر سے اپنے دفاع کے لیے مجبوراً تلوار اٹھانے کی بھی اتنی بڑی سزا تھی گئی کہ انہیں ظالم و غازب کہا گیا اسلام کا محافظ تسلیم کرنے کی وجہے باغی اور خارجی قرار دیا گیا حالانکہ سلطان نے اس کے بعض محض امت کو انتشار سے بچانے کی خاطر بلا تاخیر خلافت عباسیہ سے اپنے تلقات بہتر بنا لیا تھے اور اس ناہل کی عادت کو تسلیم کر لیا تھا اس کے باوجود سلطان پر تانو تشنی جاری رہی اور ان کی کردار کشی سے زبان و قلم کو نہ رکا گیا دیگر حکمرانوں سے دشمنی الزام کی حقیقت ازربیجان پر سلطان کے قبضے کو الزام و عطن کا انداز سے پیش کرنا بھی قرعین انصاف نہیں حاکم ازربیجان ایک آیاش ناہل اور غفلت شار حکمران تھا اور تاتاریوں کا اہم حلیف شمار ہوتا تھا ایسے موزی ارباب اقتدار کے پنجے سے مسلم قوم کو نجات دلانا سلطان کا کرنامہ تھا اسی طرح گرجیوں اور باطنیوں سے سلطان نے جو ٹکر لی اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی غارت کری ازا رسانی اور فتنے پر حد سے متجاوز ہو چکی تھی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے سلطان ان کو سبق سکھانے پر مجبور ہوئے یہ بدنیت قوم پہلے بھی تمام مسلمانوں اور بلخصوص سلطان جلالتین کی سخت دشمن تھی سلطان کے ان سے جہاد کر کے اپنے دشمنوں کی طالات میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا بلکہ انہیں سابقہ دشمنوں ہی کی سرکوبی کی تھی یہ ایک فریضہ تھا جو سلطان نے ادا کیا باقی رہی الملک، الاشرف اور الاؤتین کے قبات تو سلطان اور ان کے ماں بین تعلقات کی خرابی کی وجوہات ہم گزشتہ واب میں ذکر کر چکی ہیں جس سے یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس افسوسنا قرقابت میں سلطان کی بے نسبت ان کی آخبت اور نا اندیشہ ہمسائیوں کا زیادہ حصہ تھا ان باتوں سے قطر نظر کر کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر امت مسلمہ کے عظیم فاتحین میں سے اور بھی بہت سیاسی ہیں جو بار ہاں خود اپنے ہم عقیدہ حکمرانوں اور سرداروں کے خلاف تلوار سونپنے پر مجبور ہوئے ان کا یہ عمل ان کی بہت سی مجبوریوں کا تغازہ تھی جن سے وہی زیادہ واقف ہیں اس بظاہر نامناسب روش میں یہ حضرات بالکل مخلص تھے دین اسلام کی عظمت و سربلندی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اور شریعت کے نفاظ کے لئے ان عظیم شخصیات پر بار ہاں ایسے حالات آئے کہ وہ نہ جاتے ہوئے بھی اس پر مجبور ہوئے کہ ان مسلمانوں کے خلاف مقابلے پر آئے ہیں جو ان کے بلند عظائم کے لئے رکاوٹ تھے اس فیصلے میں اگر وہ غلطی پر تھے تب بھی انشاءاللہ ان سے مواخذ نہ ہوگا سلطان محمود غزنبی سلطان صلاح الدین ایوبی شہاب الدین غوری شیر شاہ سوری اور اورنگزیب علمگیر احمد شاہ بدالی اور دیگر بہت سے سلطین اسلام کی تواریخ اور سونخ میں ہمیں یہ بات تمہیں نظر آتی ہے دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ